یہ وزیراعظم صاحب ایک جگہ گئے جا کر جوش میں تقریر کی میں اپنے کپڑے بیچ کر آپ کو آٹا دوں گا اس نے کپڑے نہیں بیچے اپنے نہ کمیز بیچی نہ شلوار بیچی نہ بنیان بیچی اس نے وہ کپڑے ادھر پہنی ہوئے ہیں اگر یہ کپڑے بیچے بھی تو کپڑے خریدنے والا کوئی نہیں ہے اتنے گندے آدمی کے گندے کپڑے کوئی بھی نہیں خریدے گا کون خریدے گا آپ کے کپڑے اور آپ کپڑے بیچ کے یہ خود ایک قوم کی توہین ہے یہ بتمیزی ہے قوم کو کہنا میں کپڑے بیچ کے تم ملیں کیوں نہیں بیچتے آپ کی ملیں ہیں آپ کی فیکٹریاں ہیں آپ کے کاروبار ہیں آپ کے بہت پرپرٹی آپ کی وہ کیوں نہیں بیچتے آپ کم از کم جو ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ واپس کر دو آپ جب قوم کو بیوقوف بنانے علو اور گدہ بنانا ہے تو کہتے ہیں کپڑے بیچ کے آٹا دوں گا جو آٹا خریدتے ہیں انہیں پوچھیں کہ اس وقت آٹے کی کیا کیفیت ہے آٹا کہا جہاں پہنچا ہے ناممگن ہو گیا ہے لوگوں کے لیے روز کا آٹا روٹی کا خرید کے کھانا ہر چیز مہنگاہی میں آسمان پر جا پہنچی ہے اور دیوالیا ہونے کی علامت یہ ہے خود سٹیٹ بینک نے ایک طرح سے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی بینک پاکستان میں کوئی ال سی نہیں کھولے گا ڈالر بینکوں میں ناپید ہو گیا ہے مارکیٹ میں ناپید ہو گیا ہے ڈالر نہیں ملتا پاکستان وہ اسی کو دیوالیا کہتے ہیں